نمشکار درشکو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس چینل نولیج سٹوڈیو 18 میں آج کا یہ ویڈیو ان ٹاپ 5 جابز اور بزنسز کے بارے میں ہونے والا ہے جن کا کی بھوشی اندھیرے میں ہے تو آپ بھی اگر کوئی بزنس شروع کرنے کی سوچ رہے تھے تو رکھئے اور اس ویڈیو کو ان تک دیکھ کر ہی اپنا فیصلہ لیجئے نہیں تو آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کو اور آپ کے بھوشی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر 5 ڈرائیوئل انڈسٹری دوستوں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے آج پوری دنیا کرونا وائرس سے جی جان سے لڑ رہی ہے جس کے چلتے شوشل ڈسٹینسنگ ہی اس سے بچنے کا ایک ماتر طریقہ سامنے آ رہا ہے اور پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ WHO یعنی وشو ساس سنگٹھے نے حال ہی میں ایک جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کی ویکسین بننے کے بعد بھی ہمارے بیچ سے یہ چلا جائے گا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں تو دوستوں ظاہر سے ہی بات ہے کہ حال فلال میں لوگ وزٹس، فلائٹس، ٹرائولنگ، ٹرپس ان سب چیزوں کو ایوائیڈ کریں گے اور اگر ہم آج سے دس سال پہلے کی بات کریں تو ہم لوگ فلائٹس بک کرنے کے لیے کسی نہ کسی ٹرائول ایجنٹ کو ہائر کرتے تھے اس کے پاس جاتے تھے اور وہ ہمیں ایک پاکیج بنا کے دے رہتا تھا پر دوستوں آج کی بات کچھ اور ہے آج ہم خود ہی اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ سے گھر بیٹھے ٹکٹس بک کر سکتے ہیں ریسٹرینٹس بک کر سکتے ہیں کھانا آرڈر کر سکتے ہیں تو آپ ہی سوچئے کہ اس انڈسٹری کا سکوپ بھی کتنے سمیہ تک برقرار رہے گا اور ہم چلتے ہیں نیکسٹ انڈسٹری کی طرف نمبر فور ڈرائیونگ جوب ہاں دوستو آج کا سمیہ ایسا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کارز بسز آٹو رکشا ٹرکز کو ڈرائیف کر کے کتنے سارے لوگ اپنا گھر چلا رہے ہیں پر اگر میں آپ سے کہوں کہ بہت سمیہ تک یہ لوگ یہ کام کر کے پیسہ نہیں کما سکتے کیونکہ یہ بے روزگار ہونے والے ہیں ایسا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وشو کی بڑی سے بڑی کمپنیاں جو کی صرف پیسہ کمانا چاہتی ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں آپ کے روزگار سے یا آپ کے بے روزگار ہو جانے سے وہ بہت تیزی سے وہیکل آٹومیشن کی طرف انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈرائیورز کو ریپلیس کر سکے اور ان کی گاڑیاں اپنے سمان کو آٹومیٹیکلی سپلائی کر سکے تاکہ ان کی لاغت کم ہو جائے اور منافع پڑ جائے تو دوستو چلتے ہیں نمبر تھری کی طرف پیٹرول پمپس دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو دیکھا ہے پیٹرول لوگ کے مالکوں کو ان کی تو بڑی ہی چاندی رہتی ہے ان کا بسنس پلہ کیسے بند ہو جائے گا لیکن دماغ پر زور ملیے دوستو کیونکہ پندرہ سے بیس سالوں کے بعد ہی ان لوگوں کی حالت خراب ہونے والی ہیں کیونکہ فیول کی بڑھتی قیمتیں اور میڈل ایسٹ پر ہمارے جیسے دیشوں کی کروڈ آئل کی ڈیپنڈنسی ان کا انتھ ہے دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے دیش کی کچھ کمپنیاں جیسے کی ٹاٹا موٹرز اور مہندرہ نے حال ہی میں اپنی الیکٹرک گاڑیوں کو مارکٹ میں لانچ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ان کی اور نئی الیکٹرونک گاڑیاں مارکٹ میں بکنے کو تیار ہوں گی تو چلیے چلتے ہیں اپنی نیکسٹ انڈسٹری کی طرف نمبر ٹو ہوتیل انڈسٹری ہوتیل انڈسٹری میں بھی آنے والے سمیہ میں آٹومیشن کی بہت ساری گنجائشیں ہیں اس انڈسٹری میں آنے والے سمیہ میں بہت سے آٹومیشنز ہونے والے ہیں جو کی بری طرح سے ڈیجیٹل اور روبوٹک پلیٹ فارم پر بیزڈ ہونے والے ہیں جس کے باد دیش کے بڑے بڑے ہوتل چینز کو بہت بڑے کامپٹیشن کا سامنا کرنا پر سکتا ہے جس میں سروائیول چیلنجنگ ہو سکتا ہے چلیے چلتے ہیں اپنی نیکسٹ انڈسٹری کی طرف نمبر ون ریڈ برک بزنس دوستوں ریڈ برک بزنس کے ڈیمانڈ دن پر دن کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ بلکل بھی انوائیمنٹ فرنڈلی نہیں ہوتا اور دوسرا اس سے بھی کئی گناہ اچھے سبسٹیٹیوٹس جیسے کی فلائی آش برکس اے اے سی بلوگز اور کونکریٹ وال پینلز جیسے آپشن ہمارے سامنے آ چکے ہیں جو کی ڈیوریبیلیٹی کے ساتھ ساتھ ایکو فرنڈلی اور کاؤس فرنڈلی بھی ہے تو دوستوں آشہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ جانگاری ملی ہوگی جو آپ کے لئے بیوگی ثابت ہوگی اس طرح کی انٹریسٹنگ فیکٹس کو جاننے کے لئے ترنت ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز پانے کے لئے